موسیقی اس چیز کا علم ہونا چاہیے کہ اللہ روزے سے پہلے کھولنے سے پہلے ہماری دعا کی قبولیت سب سے زیادہ ہوتی ہے اچھا آپ سنیں پہلے تو نجم آپ کی جو آپ نے نات پڑی آپ کا ہم سب شکریہ آدھا کرتے ہیں دوسری چیز میں نے بات کرنے سے پہلے مجھے ذرا بتاتے جائیں کہ کدھر کدھر سے ہمارے لوگ ہیں میں نام ہوں گا میں نام ہوں گا آپ نے بتا جائے لہوڈ لہوڈ رہیم یاد خاند اپنے زیادہ ہماری دعا ہماری دعا موسیقی ویڈید سرکوتا ہے سرکوتا ہے سرکوتا سرکوتا ہے لنکانا 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 اس لکھ بڑھے کم ضرور پہنچے ہیں لنن کشمیر سنگلس اور صالی کراچی اچھا جی سنے آپ پلیز خاموشی آپ دیکھیں دیکھیں اب یہ یہ میں جو کوئی اسلام کا سکولر رہی ہوں لیکن میں اپنے ذرمی کے تجربے سے جو میں سمجھا ہوں اپنے دیم کو میں آپ کے سامنے اس کی چھوٹی چیز رکھتا ہوں دیکھیں لا الہ الا اللہ جب آپ یہ ازادی کا دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ تیرے سوا کسی کے ساتھ ایک شعر ہے کہ ایک سجدہ جس کو تو گران سمجھتا ہے دیتا ہے ہزاروں سجدوں سے نجاہت کہ ایک سجدہ جس کو انسان مشکل سمجھتا ہے وہ ہزاروں لوگوں کے سامنے سجدے کرنے سے انسان کو ازاد کر دیتا ہے تو جو اندرونی ازادی ہے وہ لا الہ الا اللہ دیتا ہے جو معاشرے کی ازادی ہے وہ انصاف دیتا ہے اور جب ایک انسان اندر سے بھی ازاد ہو جائے اور اس کو انصاف معاشرے کو بھی ازاد کر دے تو وہ پھر وہ انقلاب آتا ہے جو مدینہ کی ریاست میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی تاریخ میں کبھی ایسا ہے بڑا انقلاب نہیں آیا یہ میں اب تاریخ کا آپ کو بتا رہا ہوں تاریخ کا میں طالب ہوں چھے سو پچیس جنگ مدر تین سو تیرہ لوگ گیارہ سال کے بعد چھے سو چھتیس جو اس وقت کی سوپر پاور تھی بیزنٹائن ایمپائر جس کو رومن ایمپائر بھی کہتے ہیں چھے سو چھتیس میں گیارہ سال کے بعد رومن ایمپائر جس کی فوج ایک لاکھ تھی خالد بن ولید کی جنرل شپ کے اندر گیارہ سال کے بعد یار موقع میں وہ گھٹے ٹیک دیتی ہے یہ تاریخ کا حصہ ہے ابھی نہیں ابھی کوئی تر نو منٹ جائے گے آپ نے غور سے سنی ہے کیونکہ میرا کام ہے آپ سب کی دربیت کرنا ہے سو یہ تاریخ کا حصہ ہے کہ یہ جو میں آپ کو لا الہ الا اللہ کی پاور بتا رہا ہوں کلمہ پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں نہیں ہے کیونکہ ہم آزاد ہی نہیں ہوتے کلمہ پڑھ کے اس کا مطلب کلمہ اندر نہیں ہمارے گیا یہ تاریخ کا حصہ ہے کہ تین سو تیرہ تھے صرف جنگ بدر میں اور گیارہ سال کے بعد چھے سو اچھتیس رومن ایمپائر کٹسیا کے اندر خالد بن ولید کی لیڈرشپ کے اندر جنگ آزاد ہے ایک لاکھ ان کی فوج تھی اور اس سے اگلے سال جو دوسری سوپر پاور تھی وہ کدسیا میں چھے سو سنتیس میں جنگ آ جاتی ہے دو سوپر پاور بارہ سال کے اندر مسلمانوں کے سامنے کٹیں ٹیک دیتی ہیں یہ ہے پاور لا الہ الا اللہ کیونکہ وہ وہ جو عورت جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی تاریخ کے سب سے عظیم لیڈر نہ گویا آیا نہ آ سکتا ہے انہوں نے ان لوگوں کو آزاد کریا معاشرے کو آزاد کی عادل اور انصاف دیکھیں جب انصاف ہوتا ہے تو انسان برابر ہو جاتے ہیں یعنی جب ایک کمزور آدمی کو انصاف کا نظام اس کی حفاظت کرتا ہے طاقتور کے مقابلے میں وہ آزاد ہو جاتا ہے اور آزاد لوگ ہی اپنی آزادی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں غلام غلام لوگ آزادی کی جنگ نہیں لڑتے جو افغانستان اور یہ جو اوپر ہمارا قبائلی علاقہ یہ سارا جو علاقہ تھا جو بھی فتح کرنے آتا تھا ہندوستان وہ جب افغانستان سے نکلتا تھا اور یہ جو مارا قبائلی علاقے سے نکلتا تھا جہاں آپ گیا ہنگو وغیرہ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں خیبر جہاں سے جب نکلتا تھا تو وہ سیدھا جاتا تھا دلی پانیمت میں ایک جنگ ہوتی تھی بیچ میں کوئی لڑتا نہیں تھا ان کو کوئی روکتا نہیں تھا اور جو جنگ جیتا تھا اس کا وہ حکمران مان جاتا تھا اور افغانستان تین سوپر پارٹ اس کو فتح نہیں کر سکی کیا وجہ ہے کیونکہ ان کا جو نظام ہے ادھر لوگ آزاد ہیں جس کو فیوڈل سسٹم کہتے ہیں فیوڈل سسٹم کے اوپر جو طاقتور بیٹھا ہوا ہے اس کے نیچے لوگ غلامی کرتے ہیں تو ہندوستان میں کیوں نہیں کوئی لڑتا تھا کیونکہ وہ پہلی غلام تھے کیوں قبائلی راکے میں اسی سال انگریز کے خلاف کیوں لڑتے رہے وہ کیونکہ وہ آزاد لوگ تھے آزاد لوگ اپنی آزادی کے لیے لڑتے ہیں افغانستان میں کیوں کسی سوپر پارٹ کی غلامی نہیں قبول کی کیونکہ لوگ آزاد ہیں تو ہمارا اس وقت پاکستان میں جو جنگ ہے وہ آزادی کی ہے حقیقی آزادی کی آزادی آتی ہے انصاف سے جب کیوں قبائلی علاقے کے اندر اور افغانستان میں کیوں لوگ آزاد تھے کیونکہ ان کا جو جرگہ سسٹم تھا وہ لوگوں کو انصاف دیتا تھا جو ایک جرگہ جس کو جوری سسٹم کے اندر جوری سسٹم یہ ہوتا تھا کہ طاقتور کمزور کو صابرے پٹھاتے تھے اور انصاف ہو جاتا تھا لوگ آزاد تھے یہاں جو چودری تھا وہ کانون سے اوپر جو بچارہ نیچے اس کو انصاف نہیں ملتا لوگ علام تھے تو یہ جو ہماری ابھی جنگ ہے وہ آزادی کی ہے ہم نے انصاف لینا ہے یہ جو حقیقی ازادی ہے یہ آزادی کی جنگ ہے اور اس کے لیے ساری قوم کو تیار ہونا چاہیے کیونکہ آپ کے سامنے چوروں کے طولوں کو اوپر بٹھا دیا ہے سہولت کاروں نے اور وہ ہم سب کو سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی غلابی کریں گے اور جو بھی اور پھر یہ میرے گھر پہ حملہ پولیس ایف آئی آرز ابھی علی بین کو انہوں نے صرف 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 لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ ہم آزاد نہیں ہیں ہم جانور ہیں جدر مرضی یہ چاہے ہم جانوروں کو ادھر ڈڑے مار کے کر دیں گے اس لیے ہم سب نے اس جنگ میں شرکت کرنی ہے اور آخر اور آئی آخر میں دیکھو ہم سب لیڈر کیوں ہیں کیونکہ ہم اللہ کی سب سے عظیم مخلوق اشرف المخلوقات ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ اللہ نے ہمیں کتنی سرائیتیں دیئے جب اس نے اللہ نے فرشتوں کو کہا کہ انسان کے سامنے جھکو اور اب لیس نے کہا کہ یہ تو میں آپ کا ہوں اور یہ مٹی کا ہے تو اللہ نے فرشتوں کو کہا کہ تمہیں بھی نہیں پتا کہ میں نے کتنی انسان کو صلاحیت دی ہمیں انسانوں کو بھی نہیں پتا ہمارے پہ کتنی اللہ نے کتنی نعمتیں بخشی کیونکہ ہم اپنی سرائیتوں کو عظماتے ہی نہیں ہیں سب سے بڑا رکاوٹ اپنے پر پہنچنے کے لیے وہ ہے خوف یہ جو لا الہ الا اللہ ہے سب سے بڑا جو بت یہ توڑتا ہے وہ خوف کا بت ہے قرآن کی آیت ہے جو لوگ امان لے آئیں میں ان کے خوف دور کر دیتا کیونکہ خوف رکاوٹ ہے انسان کی آزادی میں یزید کہ خوف کی وجہ سے کوفہ کے لوگوں نے حضرت امام حسین کی مدد نہیں کی پتا تھا ان کو کہ حضرت امام حسین رائح حق پہ ہیں لیکن اس کے خوف اس کے در کی وجہ سے خوف کے بت کی پوجہ کرنے کی وجہ سے انہوں نے اسلام کا اتنا بڑا ثانیہ ہونے دیا اس لیے جو لیڈر ہوتا ہے وہ اپنے خوف کے اوپر قابو پاتا ہے نہیں تو بسلل آدمی لیڈر نہیں بن سکتا وہ نواز شیپ آجاتا ہے سنے دو منٹ رہ گئے ہیں دو منٹ رہ گئے ہیں یہ سنے آپ کو نہیں پاہتا ہے جو لا الہ الا اللہ سب سے امپورٹن چیز وہ انسان کو غیرت بیتا ہے اور غیرت انسانوں کے اندر فرق ہے ایک غیرت ہوتا ہے ایک غیرت بند ہوتا ہے جو غیرت بند لیڈر ہوتا ہے غیرت بند ہے مسلمان ہی ہوتا ہے غیرت بند کیونکہ جب آپ دامت کر دیتے ہیں کہ اللہ میں کسی کے سامنے نہیں جھکتا یا خوف کا بوت ہو یا پیسہ ہو تو آپ غیرت بند انسان کی معاشرے میں حضرت پڑ جاتی ہے عرب و پتے بھی ہو بغیرہ تو کوئی اس کی حضرت نہیں کرتا اس لیے سنیں سو یہ یاد رکھنا کہ لا الہ الا اللہ اور غیرت ایک ہی چیز ہے اور جو آپ میں سے لیڈر بنیں گے یہ یاد رکھنا کہ خوف کے بودھ کو توڑنا اور دوسرا اور دوسرا دوسری جو سب سے اپورٹن چیز ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے دو سختیں تھی سادق اور امین لیڈر سچا ہوتا ہے اور انصاف کرنے والا ماندار ہوتا ہے یہ جو چیزیں ہیں یہ ابیں فرق کرنی آپ ایک دعا کرنی ہے آپ سب نے ہاتھ کڑے کر کے یا اللہ اللہ ہمارے میری جو دعا ہے نا کہ ہمارے ملک کو حقیقی طور پر آزادی دیں ہمارے ملک کو ہمارے جو عوام ہیں کوئی بھی پاکستان میں ہمارا جو پاکستانی ہے جو مزیوز مسیح برادری کہتا ہے وہ سکھ ہے جو بھی ہے کوئی بھی ہمارے ہماری پاکستان کے زمین پہ بھوکا نہ سوئے آمین اور ہمارا وہ ملک بنے جو کہ ایک بڑا عظیم ذہن تھا علامہ اقبال اور عظیم لیڈر تھا جس قائد عظم جنہوں نے جدوجہد کی وہ ملک بنے جو دنیا میں جنر پاکستان ہرا پاسپورٹ لے کے جہاں دنیا اس کی عزت کرے آمین اور آخر میں ہمارا وہ ملک بنے جو بہر سے لوگ پاکستان میں نوکریاں ڈونڈ لے آئیں آمین آمین